بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اوپر اس پیپر میں نوٹ دیا گیا ہے attempt all questions from section A and section B دو section پر مشتمل یہ question paper ہے section A میں بھی آپ کو تین سوالات دیے گئے ہیں جبکہ section B میں آپ کو دو سوالات دیے گئے ہیں نوٹ کے مطابق آپ نے section A کے بھی تمام questions کو attempt کرنا ہے اور section B کے بھی تمام questions کو attempt کرنا ہے جبکہ میں آپ کو مزید بتا دوں کہ section A کے ہر سوال میں آپ کو parts دیے گئے ہیں ان میں آپ کو choices دیے گئی ہیں اسی طرح section B میں آپ کو parts تو نہیں دیے گئے لیکن section B کا جو دوسرا question ہے یعنی question number 5 اس میں آپ کو parts دیے گئے ہیں یا کا option دیا گیا ہے چلیے تو اس question paper کا ہر سوال میں آپ کو read کر کے سنا دیتا ہوں پڑھ کے سنا دیتا ہوں question number 1 can I explain with reference to the context any three of the following extract piece number کا یہ سوال ہے اس میں آپ کو total 4 extract دیے گئے ہیں ان چار میں سے آپ نے کوئی سے بھی تین کا reference to the context کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا explanation بھی کرنا ہے تھوڑا سا میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں کہ reference to the context کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ جو سنٹینزہ آپ کر رہے ہیں وہ کس پویم میں سے دیا گیا ہے اس پویم کا نام اور اس پویم کا جو پوائٹ ہے یا پوائٹس ہے اس کا نام لکھنا ہے اس کے علاوہ اگر وہ سنٹینزہ کسی وان ایک پلے یا کسی اور جگہ سے دیا گیا ہے تو اس وان ایک پلے کا جو نیم ہے وہ لکھنا ہے اور اس کا جو رائٹر ہے وہ بھی بتانا ہے تو اس کو کہتے ہیں reference to the context اور explanation تو آپ جانتے ہوں گے اس کی جو complete summary ہے جو complete detail ہے وہ آپ نے لکھنی ہے تو 20 نمبر کا یہ سوال ہے سوال نمبر 1 سوال نمبر 2 ہے attempt any two of the following question 150 words each اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے دو question attempt کرنے ہیں تین آپ کو اس question میں parts دیے گئے ہیں دو کرنے ہیں 20 نمبر کا یہ سوال ہے یعنی کہ دس نمبر ایک part کے ہیں سوال نمبر 3 ہے 20 نمبر کا سوال ہے attempt any two of the following questions 150 words each 150 words پر مشتمل جواب آپ نے لکھنا ہے تین parts دیے گئے ہیں کوئی سے بھی دو parts آپ نے کرنے ہیں 20 نمبر کا یہ سوال ہے section B ہے section B کا پہلا سوال ہے اس question paper کا چوتھا سوال ہے سوال نمبر 4 ہے بھی 25 نمبر کا یہ سوال ہے read the following passage carefully and answer the questions given at the end انگلیش passage دیا گیا ہے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے سمجھنا ہے اس کے بعد اس passage کے نیچے آپ کو پانچ sorry چھ مختصر سوالات دیے گئے ہیں ان چھے کو آپ نے انسر کرنا ہے 25 نمبر کا یہ سوال ہے اس میں اس سوال میں جو short answer چھے دیے گئے ہیں ان میں جو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوں یہ سوالات ہیں یہ پانچ سوالات دو دو نمبر کے ہیں جبکہ جو چھتا سوال ہے make a price of the passage یہ long question ہے پندرہ نمبر کا سوال ہے یعنی کہ اس passage کے آپ نے پریسی کرنی ہے پریسی کیا ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں اس کے لئے علیہ دا ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے سمجھ سکتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے write a dialogue between two drivers who have who had as an accident دو ڈرائیورز ہیں اپس میں ان کی گاڑیاں جو ہیں ٹکرا گئی ہیں accident ہو گیا ہے ان کے درمیان جو dialogue ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے انگلیش میں یہ لکھنا ہے پندرہ نمبر کا یہ سوال ہے یا آپ dialogue نہیں لکھنا چاہتے تو آپ کے پاس choice ہے کہ آپ اردو نے جو پیرا دیا گیا ہے اس کو انگلیش میں translate کریں تو یہ تھا university of the Punjab associate degree in art science part 1 supplementary exam 2021 کا past paper subject english language 1 paper english language 1 compulsory مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیں تعلیم کی دنیا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ